السلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت نوم کے جغرافیہ کے پہلے سبخ درجہ بندی والے نقشے اس کے تیسرے ویڈیو سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں پہلے یہاں پر تقسیم نقشے یہاں تین قسم کے نقشے دکھائے گئے ہیں اسے سمجھ لیجئے انوخاتی نقشے سائے والے نقشے اور مساوی خدر کے نقشے یہ تین نقشے بنانے کا تاریخہ ہے انشاءاللہ آپ نے گزشتہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا چونکہ ہم اسے پڑھ چکے ہیں چلے دیکھتے ہیں اس کے سوالات کس قسم کے ہیں ہم صرف مشقہ سوالات میں سے کچھ اہم سوالات ہی کریں گے یہ درجہ زیال بیانہ صحیح ہے یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھئے تقسیم نقشوں کا اہم مقصد محل و خود دکھانا ہوتا ہے سوال اس کا صحیح ہے یا غلط ہے یہ بیان یہ بیان غلط ہے تقسیم نقشوں کا اہم مقصد کسی علاقے میں کسی متغیر عامل جیسے درجہ حرارت آرش آبادی وغیرہ کی تقسیم دکھانا ہوتا ہے دوسرا سائے والے تاریخے کے نقشوں میں زیلی علاقے حصوں کے عوامل کی خدر ایک ہوتی ہے جواب صحیح ہے بالکل صحیح ہے سائے والے علاقے سائے والے تاریخے کے نقشے میں علاقے کے کسی عامل کی سب سے کم عقل اور سب سے زیادہ عاظم خدر کا لحاظ کر کے اس کی پانچ سے سات گروہوں میں تقسیم کی جاتی ہے چلے اگلے دیکھتے ہیں سائے والے تاریخے کے نقشے میں عوامل کی خدروں کے ساتھی ساتھ شیٹس بدلتے نہیں ہیں یہ صحیح ہے کہ بالکل غلط ہے کیونکہ شیٹس تو بدلتے ہیں جواب کیا ہے جواب اس کا غلط ہے سائے والے تاریخے کے نقشے میں علاقے کے کسی عامل کی سب سے کم اور سب سے زیادہ خدر کا لحاظ کر کے اس کا پانچ سے سات گروہوں میں تعین کیا جاتا ہے دوسرا ہر گروہ کی خدر مختلف ہوتی ہے تیسرا اس لیے ہر خدری جماعت کی خدر کے لحاظ سے اس کا سائے بھی بدل جاتا ہے اسی حساب سے سائے والے تاریخے کے نقشے میں عوامل کا سائے بھی بدلتا ہے چلے چوتھا دیکھتے ہیں سائے والے نقشے کی بلندی ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں صحیح ہے کیا غلط سائے والے نقشے بلندی ظاہر کرنے کے لئے نہیں استعمال کی جاتے ہیں جن عوامل کی تقسیم غیر مسلسل ہوتی ہے مثلا انسانی آبادی پالتو جانور وغیرہ عوامل کی تقسیم یہ غیر یقینی ہوتی ہے مسلسل نہیں ہوتی ایسے عوامل کی تقسیم کیلئے سائے والا نقشہ استعمال کی جاتا ہے عمال کیے جاتے ہیں نخوادی نقشے میں ہر نقشے کے لیے ایک مناسب خدر ہونی چاہیے یہ جواب سہیے آزادنا طور پر منتشر یا بکھرے ہوئے عوامل کی خدر کے لحاظ سے نقشے کی شکل یعنی جسامت مخرر کی جاتی ہے ساتھ واہ مساوی خدر والے نقشے مساوی خدر والے خطوط سے زیادہ خطوط سے تیار نہیں کرتے اس کا جواب غلط ہے یہ بات جب کسی عامل کی تقسیم مسلسل ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرنے کے لیے مساوی خدر کے خطوط استعمال کی جاتے ہیں دوسرا نکتہ ہم کیا ہے کسی ننصر کی مساوی خدر رکھنے والے مقامات کو ایک مساوی خدر کے خط کے ساتھ آپس میں منسلک کر کے جو نقشے تیار کی جاتے ہیں انہیں مساوی خدر والے نقشے کہتے ہیں اس طرح مساوی خدر والے نقشے مساوی خدر کے خطوط سے تیار کیا جاتے ہیں چلے اگلہ دیکھتے ہیں نقاتی تاریخے کا استعمال کر کے مختلف جغرافی عامل کی تقسیم دکھائی جا سکتی ہے بلکل صحیح ہے نقاتی تاریخے سے نقشہ تیار کرتے وقت کسی جغرافی عامل کی صرف شماریاتی معلومات کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرا کسی علاقے میں کوئی عامل جس طرح سے تقسیم ہوا ہے اسی طرح سے نقشے میں نقطے دے کر اس عامل کی تقسیم دکھائی جاتی ہے تیسرا جو عامل کسی علاقے میں آزادنا طور پر بکھرا ہوا ہوتا ہے مثلا آبادی پالتو جانور وغیر ایسے عامل کی تقسیم دکھانے کے لیے نقاتی تاریخہ زیادہ آسان اور مفید ہوتا ہے اس طرح نقاتی تاریخہ استعمال کر کے جغرافی عامل کی تقسیم ظاہر کی جاتی ہے چلے تقسیمی نقشوں کا استعمال اس کی خصمیں بتانا ہے تقسیمی نقشوں کا استعمال کیا ہوتا ہے مخصوص عامل کی تقسیم کا خاکہ واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے پہلا کیا ہے نقسیمی نقشوں کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے تقسیمی نقشوں کے ذریعے کسی خاص مخصوص علاقے عامل کی تقسیم کا خاکہ واضح ہوتا ہے اب اس کی خصمیں کیا ہیں تقسیمی نقشوں کی خصمیں تین ہیں پہلا ہے نقاتی تاریخہ آزادنا طور سے بکھرے ہوئے عامل کی تقسیم کو دکھانے کے لیے نخاتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے نخاتی طریقے کے نقشے میں کسی علاقے میں کوئی عامل جس طرح سے بکھرا ہوا ہوتا ہے اسی کے مطابق نقطے دے کر اس عامل کی تقسیم دکھا جاتی ہے دوسرا سائے والا نقشہ سائے والا طریقہ کیا ہے اس طریقے سے نقشہ تیار کرتے وقت کسی جغرافی عامل کی تعداد کی پاش تا سات جماعتی قدر میں مختلف رنگ کی کمی بیشی یعنی شیٹس یا سیاہ و سفید خاکی کے ذریعے دکھائے جاتی ہے یعنی اس میں شیٹس لگانا ضروری ہے تیسرا مساوی خدر کا تاریخہ جب کسی عامل کی تقسیم مسلسل ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرنے کے لیے مساوی خدر کا تاریخہ استعمال کرتے ہیں مثلا بلندی درجہ حرارات وارش وغیرہ مساوی خدر کے تاریخے کے نقشے میں متعلقہ عامل کی تقسیم کو مساوی خدر کے خطوط کی مدد سے دکھایا جاتا ہے اب یہ یقصہ خدر والے نقشے اور سائے والے نقشے کے تاریخوں میں فرق بتائیے اب یہ اس کا جو جواب ہے مساوی خدر والے اور سائے والے تاریخے میں مندرجہ زیال فرق ہے جب کسی عامل کی تقسیم مسلسل ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرنے کے لیے مساوی خدر کے تاریخے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے برقس جب کسی عامل کی تقسیم غیر مسلسل ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرنے کے لیے سائے والے تاریخے کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرا مساوی خدر والے تاریخے میں عامل کی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے مساوی خدر کے خطوط کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے برقس سائے والے تاریخے میں عامل کی تقسیم دکھانے کے لیے رنگوں کی کمی بیشی یا سیاہ و صفیت خواہ کے استعمال کیا جاتے ہیں تیسرا مساوی خدر والے تاریخے میں زیلی علاقوں کا خیال نہیں کیا جاتا اس کے برق سائے والے طریقے میں عامل کی تقسیم زیلی علاقوں کا خیال رکھا جاتا ہے تیسرا سوال ہے علاقی کے آبادی کے عامل کی واقعی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے کون سا طریقہ مناسب ہوگا اس کا جواب کیا ہے اس کے پانچ نکات چار نکات ہیں علاقی کے آبادی کے عامل کے واقعی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے نخاتی طریقہ یا سائے والا طریقہ مناسب ہوگا دوسرا آبادی کی تقسیم غیر مسلسل ہوتی ہے اور یہ عامل طریق علاقے میں آزادانہ طور سے بکھرا ہوا ہوتا ہے تیسرا نخاتی طریقہ نخاتی طریقے کے نقشے میں علاقہ ہی آبادی جس طرح سے بکھری ہوئی ہوتی ہے اسی کے مطابق نقشے میں نقطے لگا کر آبادی کو ظاہر کیا جاتا ہے دیہی آبادی کو نقطوں کے ذریعے اور شاہری آبادی کو دائروں کے ذریعے دکھا جاتا ہے چوتھا سائے والا طریقہ سائے والے طریقے سے نقشے میں آبادی ظاہر کرتے وقت زہری علاقوں کا دھیان رکھا جاتا ہے آبادی کی سب سے کم تعداد اور سب سے زیادہ تعداد کے لحاظ سے پانچ تا سات گروہی درجات متعین کی جاتے ہیں ہر گروپ کے مقدار الگ ہوتی ہے اس لئے ہر گروپ کی خدر کے لحاظ سے رنگ کا الگ الگ سائے یعنی شیر استعمال کیا جاتا ہے اس طرح زہری علاقوں کے آبادی کی تقسیم ظاہر کی جاتی ہے چلی یہ ایک سوال ہے اس میں نقشے کی معلومات کئی سے بھرنا ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کون سا نقشہ استعمال کریں گے اگر زلے میں گیہوں کے پیداور تعلقوں کے تناظر میں ظاہر کرنا ہے تو کون سا نقشہ استعمال کریں گے سائے والے نقشے کا طریقہ رہے گا زلے میں زمین کی بلندی کی تقسیم ظاہر کرنا ہے تو مساوی خدر والے نقشوں کا طریقہ استعمال کیا جائے گا تیسرا ریاست میں پالتو جانوروں کی تقسیم تو نخاتی نقشے کا طریقہ استعمال کیا جائے گا بھارت کی آبادی گنجانپن کی تقسیم نخاتی نقشے کا طریقہ استعمال کیا جائے گا پانچ پار ریاست مہاراشت میں درجہ احرارت کی تقسیم تو یہاں پر بھی مساوی خدر والے نقشے کا طریقہ استعمال کیا جائے گا چلی کے کولاپور آبادی کی تقسیم یہ نقشہ ہے اس کے اوپر سوالات ہیں اور اس کے جوابات دینا ہے یعنی یہاں پر آبادی کہاں ہے کیسا ہے کہاں پر زیادہ ہے کہاں کم ہے یہ اس میں دکھایا گیا ہے نقشے میں ہم اسے سوالات کے اور جوابات کے ذریعے حل کریں گے ظلہ کی آبادی کی تقسیم کس طریقے سے دکھائی گئی ہے ظلہ کی آبادی کی تقسیم نخاتی طریقے سے دکھائی گئی ہے دوسرا سمت کے اعتبار سے گنجان آبادی کی تقسیم واضح کیجئے ظلہ کی شمالی حصے میں آبادی کی تقسیم گنجان ہے اور جنوبی حصے میں آبادی کم گنجان ہے یعنی سمت کے اعتبار سے زیرا کولاپور میں گنجان سے کم آبادی کی تقسیم شمال سے جنوب کی طرف ہے تیسرا سب سے بڑے نقطے یعنی دائرے والی جگہ کے آبادی کی اتنی ہے اور وہ کونسی جگہ ہے سب سے بڑے نقطے والی جگہ کے آبادی بیس لاکھ ہے چوتہ سب سے کم آبادی والا تعلقہ کونسا ہے گگن باورا تعلقہ سب سے کم آبادی والا تعلقہ ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک